اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا و سہلا اکرام حدود حافظات بشاور شارع ورسق پھر ہم نے ان احکام شرعیت کی تعداد بتائی تھی کہ وہ جو ہے کل ساتھ ہے فرض واجب مستحب مباح حرام مقروح تحریمی مقروح تنزیح آج ہم ان احکام شرعیت کی تفصیل پڑیں گے کیونکہ یہ فقہ میں بہت زیادہ کسی رول استعمال ہے اور اس کے بغیر فقہ سمجھنا اور فقہ کو یاد کرنا وغیرہ یہ جو ہے ممکن نہیں اس وجہ سے ہم اس کی مکمل تفصیل پڑیں گے کہ آیا یہ احکام شرعیت ہے کیا اور یہ استلاحات فرض واجب مستحب یہ کسے کہتے ہیں بعض فقہ استلاحات یا احکام شرعیت نمبر ایک فرض فرض اس حکم کو کہا جاتا ہے اس حکم شرعی کو کہا جاتا ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اور ایسی دلیل قطعی ایک تو کتاب اللہ ہے یعنی قرآن مجید کہ اس کے کسی آیت وغیرہ سے ثابت ہو دوسرے حدیث متواتر ہیں کہ اس سے جو ہے ثابت ہو جیسے کہ پانچوں نمازوں کی فرضیت کا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اسی طرح زکاة روزے اور حج کی عبادات ہیں یہ سب فرائز ہیں فرض کا حکم کیا ہے اگر کسی عمل کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ فرض ہے تو اب ہم اس عمل کو کیا کرے چھوڑ دے یا کرے یا ضروری کرنا ہے اس کے کرنے پر ثواب ہے اس کے چونے پر گناہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں وہ بتایا گیا ہے کہ فرض کا حکم کیا ہے جو چیز فرض ہو اس کا حکم یہ ہے کہ ہر مکلف شخص پر لازم ہے کہ اس چیز کے فرض ہونے کو دل سے مانے اعتقاد بھی اس میں ضروری ہے اور اس پر عمل کرے پس اگر کوئی شخص اس چیز کی فرضیت کا انکار کرے گا یعنی دل سے نہیں مانے گا تو کافر کہلائے گا اور اگر کوئی شخص دل سے تو اس حکم کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کوتہ ہی کرتا ہے تو وہ فاسق کہلائے گا اور سخت عذاب کا مستحق ہوگا شرط اور رکن یہ اسی فرض کے ساتھ ہیں بعض اوقات فرض کو شرط کہا جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات فرض کو رکن بھی کہا جاتا ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر فرض شے مقصود کی ذات میں داخل نہ ہو شے مقصود یعنی جو مقصودی ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے اصل مقصد ہے وہ چیز میں داخل نہ ہوں تو اس کو شرط کہتے ہیں اور اگر فرض شے مقصود کی ذات میں داخل ہو تو اس کو رکن کہتے ہیں یہ بات اس مثال سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ طہارت فرض ہے نماز کے لئے لیکن طہارت نماز میں داخل نہیں ہے لہٰذا اس کو شرط کہا جائے گا اسی طرح جو وضو ہے جو طہارت ہے پاکی حاصل کرنا ہے نماز کے لئے نماز کے اندر نہیں ہوتی تو یہ جو ہے شے مقصود یعنی نماز کے اندر موجود نہیں ہے باہر ہے اس وجہ سے ہم اس کو شرط کہیں گے اور فرض وہ بھی ہے فرض دوسرا بھی ہے لیکن اس کو جو باہر ہے وہ اس کو شرط کہیں گے اور جو شے کے اندر موجود ہے وہ اس کو جو ہے رکن کہیں گے اسی طرح رکو اور سجدہ نماز کے لئے فرض ہے اور رکو اور سجدہ نماز کی ذات میں داخل بھی ہے نماز کے اندر ہم رکو اور سجدہ کہتے ہیں اس وجہ سے اس کی ذات میں داخل ہے لہذا رکو اور سجدہ فرض تو ہے لیکن وہ رکن کہلائیں گی نماز کے ارکان میں آئے گی فرض کی اقسام فرض کی دو قسمیں اور بھی ہیں فرض عین فرضی کی فائیہ فرض عین اس حکم کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر مکلف شخص پر مکلف شخص پر لازمی ہو مکلف کسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ملا ہو اور ایسا آدمی جو ہے کب ہوتا ہے جب بچہ بالخ ہو جاتا ہے اور وہ بھاگل نہ ہو مجنون نہ ہو تو وہ جو ہے کیا ہے احکام کا مکلف ہو جاتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے اس کو احکام کی تکلیف دی دی جاتی ہے اس پر جو بوجھ ہوتا ہے احکام کو اور یہ سارے جو ہے شرعی احکام اس کو اس کا جو ہے مکلف اور مخاطب بنا دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے اب آپ نے نہیں بچے مکلف ہیں نہیں پاگل مکلف ہیں نہیں اللہ کی طرف سے صحیح سالم تندرست آدمی وہ جو ہے کیا ہے مکلف کہلاتا ہے اور مکلف اللہ ہے یہ تکلیف دینے والا یہ حکم کو لاغو کرنے والا حکم کے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اس حکم کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر مکلف شخص پر لازمی ہے اور بعض لوگوں کو اس کام کو انجام دینے سے دوسروں پر سے ذمہ دارے ختم نہ ہو یعنی ہر ہر بندے نے اس کو الگ الگ سے وہ کرنا ہے جیسے کہ فرض نماز ہے اور نمضان کے روزے اب فرض نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ محلے میں کوئی ایک شخص فرض نماز پڑھ لے تو محلے کے تمام لوگوں کی طرف سے ادا ہو گیا نہیں بلکہ ہر ہر بندہ فرض نماز پڑھے گا اسی طرح ہر ہر بندہ رمضان کے روزے رکھے گا جو بالے آقل آدمی ہیں فرضی کفاہ یہ اس کی دوسری قسم یہ کیا ہے وہ حکم ہے کہ جس کا کرنا تمام لوگوں پر فرض ہو لیکن اس طرح کہ اگر بعض لوگ وہ کام کر لیں تو بقیہ لوگوں پر سے بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اگر کوئی بھی شخص یہ کام نہ کرے تو سب گناہ انگار ہوں گے البتہ جو کرے گا سب میں سے صواب اسی کو جائے گا وہی مستحق ہوگا لیکن باقی جو ہیں گناہ سے بچ جائیں گے اس کی بدولت اس کی مثال میں بہت سے احکام پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں سے بعض خالص دینی احکام ہیں بعض دنیاوی ہیں بعض دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی خالص دینی حکم کی مثال جیسے میت کو غسل دینا یہ فرض ہے اس پر نمازی جنازہ پڑھنا فرض ہے اور میت کی تدفین کرنا اس طرح قرآن شریف کی حفاظت کرنا یہ سب فرضی کفایہ ہے کیونکہ فرضی کفایہ اس لئے ہے کہ اگر کوئی ایک دو آدمی بھی یہ کام کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا البتہ صواب اسی کو ملے گا جو یہ کرے گا اور دنیاوی احکام کی مثال جیسے کہ وہ سناعتیں لگانا جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مثلا زراعت کرنا وغیرہ یہ سب فرضی کفایہ ہے ان احکام کی مثال جو دنیا بھی ہے اور دنیاوی بھی جیسے کہ عمر بن معروف اور نہیں عنی الملکر یعنی اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دینا اور بنی کاموں سے روکنا یہ فرضی کفایہ ہے کچھ لوگوں کو معاشروں میں اور محلے میں ایسا ہونا چاہیے ہیں جو جو ہیں دینداری کا کام کریں لوگوں کو اچھی راہ دیکھائیں بری سے بچائیں اگر کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا تو پورے محلے والے پورے علاقے والے تمام گناہ انگار ہوں گے لیکن اگر کچھ کرتے ہیں تو سب کی طرف سے گناہ تو ختم ہو جائے گا البتہ جو سواب ہوگا وہ انہی کو ملے گا جو کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرنا جبکہ امیر کی طرف سے اعلان عام بھی نہ کیا گیا ہو یعنی امیر کی طرف سے یہ خکم نہ ہو کہ ہر ہر بندہ جہاد کے لئے نکلیں پھر بھی جہاد کرنا جو ہے کیا ہے اور حفاظت کرنا سرحدوں کی یہ جو ہے فرض ہے لیکن بعض لوگوں پر فرضی کی فائیہ ہے اگر جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں تو سب کی طرف سے گناہ ختم ہو جائے گا البتہ سواب کے صرف وہی لوگ مستحق ہوں گے جو یہ کر رہے ہیں تو یہ فرضی کی فائیہ ہے اسی طرح ڈوبتے کو بچانا آنکھ بجانا یہ سب فرضی کی فائیہ ہے کچھ لوگ کر لے تو باقیوں کی ذمہ سے ختم ہو جائے گا دوسرا حکم شرعی کیا ہے واجب وہ حکم ہے جو دلیلِ ذنی سے ثابت ہو دلیلِ ذنی دلیلِ قطعی سے کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یا تو خود اس کے ثبوت میں شبہ ہوتا ہے یعنی وہ جو دلیل ہمیں ملی ہوتی ہے آیا وہ صحیح بھی ہے اپنے جو اس میں بیان کیا گیا ہے یا نہیں اس کی ثبوت میں توڑا بہت شک ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے یا اس وجہ سے اور یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا و سہلا اکرامہ دلحافظات بشاور شارع ورسق موسیقی 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 سواب صرف کرنے والے کو ہی ملے گا لیکن اگر سب نے یہ کام چھوڑ دیا تو گناہ سب کو ملے گا اس کی مثال جیسے اگر بہت سے لوگوں کو کوئی ایک شخص سلام کرتا ہے ایک پورا مجمع بیٹا ہوا ہے کوئی آنے والا سلام کرتا ہے مجمع میں اگر ایک شخص نے بھی سلام کا جواب دیا تو وہ جو ہے کیا ہے تمام مجمع کی ذمہ سے سلام کا جواب جو ہے کیا ہے وہ وجوب ختم ہو جاتا ہے تو اس کا جواب دینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایک جواب دے دیتا ہے بتا سواب صرف جواب دینے والے کو ملے گا نمبر تین احکم شرعیت میں سے تیسرا کونسا ہے سنت سنت اس حکم کو کہا جاتا ہے جو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو سنت کے اقسام سنت کی بھی دو قسم ہے نمبر ایک سنت محققہ نمبر دو سنت غیر محققہ سنت محققہ اس حکم کو کہا جاتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہو اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی طرحیب دی ہو مثلا ابتدائی وزم میں سوا کرنا جمعہ کے دن غسل کرنا نماز بھا جماعت پڑنا بیس رکعات طرح بھی پڑنا یہ تمام سنت محققہ ہے سنت محققہ کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو سواب ملے گا اس کا چوننے والا گنہگار نہیں ہوگا لیکن مقروح تنظیح کا مرتقب ہوگا اس معنی میں کہ سنت محققہ کا ترق حرام کی نسبت حلال کے زیادہ قریب ہے یعنی اس کا جو ہے جو نہ کرنے والا ہے وہ تو مکمل اتنے بڑی کوئی عذاب کا مستحق تو نہیں ہو جاتا اور بالکل ہم اس کو جہنمی اور گنہگار تو نہیں کہتے ہیں البتہ وہ مقروح تنظیحی کا مرتقب ہو جاتا ہے اور مقروح تنظیحی کا مرتقب بھی جو ہے کیا ہے وہ تھوڑا بہت عطاب کا جو ہے کیا ہے حق دار ضرور ہوتا ہے اس کو تھوڑی بہت جو ہے کیا ہے سزا ضرور ہونی ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت فسک میں آ جاتا ہے گنہگاری میں آ جاتا ہے تو اس وجہ سے سنت محققہ کو چوننا بھی جو ہے کیا ہے ایک طرح کا گناہ ہے اگرچہ جو ہے کیا ہے مکمل اس طرح کا عذاب کو مستحق نہیں ہوتے اس لئے یہاں پہ جو ہے کیا ہے یہ کہاں کہ یہ گنہگار نہیں ہوگا البتہ اس کے طرق سے بچنا شرعیت میں مطلوب ہے یعنی شرعیت یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ چوڑا جائے بلکل بھی اس کو نہ چوڑا جائے اور اس کا کرنا اتمام دین میں سے ہے یعنی مکمل دین میں سے ہے اس کو کرنا اور اس کا باغیر کی سوزر کے محض جو ہے سستی باغیرہ کی سوزر چوننا جو ہے گمراہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے وہ گمراہی لفظ کہاں یہ یہی وجہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت گناہ ضرور ہوتا ہے وہ آدمی فساک میں آ جاتا ہے گنہگار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کے دین مکمل نہیں ہوتا اس کی دنداری کمزور ہوتی ہے دوسری قسم سنت غیر موقعہ اس کو مندوب اور مستحسن بھی کہا جاتا ہے یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت عمل کیا ہو اور اس کی ترغیب بھی دی ہو جیسے کہ وضوح کے وقت قبلہ روح ہونا اسی طرح عمال وضوح دائے طرف سے کرنا کپڑے دائے طرف سے پہننا وغیرہ سنت غیر موقعہ کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور اس کا چوننے والا گنہگار نہیں ہوگا اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑی خیر اور عجر سے محروم کر دے گا سنت غیر موقعہ میں گناہ تو نہیں ہوتا الفتہ اس کے کرنے میں جو ہے وہ حدیث میں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے وعدے ہوتے ہیں عجر اور خیر کے تو وہ اس خیر اور عجر سے محروم ہو جائے گا سنت کی دو اور بھی قسمیں ہیں نمبر ایک سنت عین نمبر دو سنت کی فائم سنت عین وہ سنت ہیں جس کا کرنا ہر مکلف کے لئے مصنون ہو جیسے نماز کی سنتیں جمعہ کا غسل عید کا غسل اور نماز کے بعد کے عذکار سنت کی فائمہ وہ سنت ہے جس کا کرنا ہر ایک کے لئے سنت ہو لیکن اگر بعض لوگ اس پر عمل کر لے تو دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ ختم ہو جائے لیکن ثواب صرف کرنے والی کو ہی ملے گا جیسے رمضان کے آخری عشر اخیرہ میں مسجد میں اعتقاف کرنا نمبر چھ حرام کسی چیز کی حرمت اگر دلیل قدعی سے یعنی آیاد یا احادیث صحیح متواترہ سے ثابت ہو تو وہ حرام کہلاتی ہے یعنی اس کا نہ کرنا اگر ان دلائل سے ثابت ہو تو وہ حرام کہلاتی ہے جیسے کہ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کرنا جھوٹ گولنا کسی کا حق دینے میں ٹالمہ ٹول کرنا کسی کا مال غصب کرنا لوگوں پر ظلم کرنا چوری کرنا شراب پینا سود کانا نمازوں کو چھوڑنا وغیرہ یہ سب حرام ہیں حرام کا حکم کیا ہے اس کا کرنے والا سخت حضاب کو مستحق ہوگا اور اس کا نہ کرنے والا ثواب کو مستحق ہوگا اور اس کو نہ کرنے کا جو ہے بندے کو مکلف بنایا گیا ہے ساتھوہ کیا ہے مکرو مکرو احکام دو قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک مکروہ تحریمی نمبر دو مکروہ تنزیحی نمبر ایک مکروہ تحریمی مکروہ تحریمی وہ ہے جس سے شرعیت نے منع کیا ہو لیکن اس کی دلیل زنی ہو قطعی نہ ہو کہ خبر واحد سے ثابت ہو جیسے کہ آسر کی نماز کو مؤخر کرنا سورج کی پیلے پڑ جانے تک یا جیسے کہ تقاضی حاجت کے ساتھ نماز پڑنا یعنی کسی کو بیتر خلا جانے کی حاجت ہو اشت حاجت ہو پھر بھی اس کو جو ہے کیا ہے وہ اس کی ساتھ نماز پڑتا ہے قضاء حاجت نہیں کرتا تو یہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے یا کسی کی چینی ہوئی زمین میں نماز پڑنا یا چینی ہوئے کپڑے میں نماز پڑنا یا سونے چاندی کے برطن استعمال کرنا یہ سب مکروہ تحریمی ہے نمبر دو مکروہ تنظیح مکروہ تحریمی کا یہاں حکم نہیں بتایا گیا لیکن اس کا حکم بھی بالکل جو ہے کیا ہے حرام کے مثال ہے کہ اس کا کرنے والا جو ہے کیا ہے سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اس کا نہ کرنا جو ہے کیا ہے باعثِ عجر و سواب ہے لیکن وہ جو ہے کیا ہے تھوڑا سا اسے جو ہے کیا ہے گناہ میں کم ہوتا ہے اور اس کا جو ہے کیا ہے حرام کے جو ہے کیا ہے احتقاد نہ رکھنے والا کافر کہلاتا ہے جبکہ مکروہ تحریمی کو اگر کوئی دل سے نہ مانے تو اس کے احتقاد کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا نیز حرام ہی کی طرح جو ہے جو ہے گناہ میں یہ شدید ہے اور امام محمد رحمہم اللہ نے اس کو حرام ہی کی ایک نوع بتایا ہے ایک قسم بتایا ہے کہ یہ حرام ہی کی ایک قسم ہے مکروہ تنظیح ہے جس کام کی شرعیت نے نفرت دلائی ہو لیکن کرنے والے کے لئے کسی ززا کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو ایسے کام کرنے والا گویا حرام کی نسبت حلال کی زیادہ قریب ہوتا ہے مثلا وضو میں پانے کی استعمال میں اسراف کرنا یعنی زیادہ خرج کرنا وضو میں میں سواق نہ کرنا یا بسم اللہ نہ پڑھنا مکروہ تنظیحی کا حکم اس کا حکم یہ ہے کس کا چوننے والا سواق کا مستحق ہوتا ہے اور کرنے والا سزا کا مستحق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو ہے کیا ہے یہ باعث عطاب ہے مباح وہ حکم ہے جس کا شرائط نے نہ کرنے کا حکم دیا ہو اور نہ کرنے کا حکم دیا ہو یعنی شرائط نے نہ یہ کہا ہو کہ یہ کرو اور نہ یہ کہا ہو کہ یہ نہ کرو ملکہ اختیار دیا ہو کہ آپ کے اپنی مرضی چاہے آپ کرے چاہے نہ کرے جیسے کانا پینا اٹھنا بیٹنا وغیرہ مباح کا حکم اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس میں سواب ہے اور نہ کوئی سزا ہے اور انسان کو اس میں اختیار ہے چاہے کرے اور چاہے تو نہ کرے البتہ اگر ایسے کسی کام کو کسی اچھی نیت سے کرتا ہو تو عجر کا مستحق ہوگا اس صورت میں یہ مباح کام مستحق کی درجے میں ہو جائے گا جیسے مہمان کی اکرام کے لیے کانا اس کے ساتھ کانا یا دن میں اس نیت سے سونا تاکہ رات کو عبادت کر سکیں تو سونے میں تو اگرچہ کوئی جو ہے کیا ہے سواب نہیں ہے لیکن اس نیت کے اس کے ساتھ جو ہے مل جانے کی وجہ سے یہ جو ہے باید سے سواب ہو جائے گا یا اچھے کپڑے اس نیت سے پہنے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہو یہ احکام شرعیت کی تفصیل تھی مکمل تفصیل چونکہ فقہ کو سمجھنے میں اور اس کو جو ہے یاد کرنے وغیرہ میں جو ہے ان احکام شرعیت اور ان اسطلاحات کے بہت عمل دخل ہوتا ہے بہت ضروری ہوتے ہیں یہ کسیر الاستعمال ہوتے ہیں اس میں اس کے سمجھے بغیر جو ہے مسائل اور دلائل وغیرہ کا سمجھنا ناممکن ہے اس وجہ سے اس کی مکمل تفصیل ضروری تھی آپ جو ہے ان سب کو جو ہے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں اور جو ہے اسی طرح یاد کر لیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فقہہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ آخر فقہہ کون ہے اور جو ہے کیا ہے فقہہ کہتے کسے ہیں والسلام جزاکم اللہ خیران کثیران